رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچو ہم میٹس میں ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں پانچ کا ٹیبل کریں گے آپ کو پتا ہے کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے ایکچولی ریپیٹڈ ایڈیشن ہے جیسے یہ فور فور کے ٹو سیٹس ہیں اور چار جمع چار آٹھ ہوتا ہے اور ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹو ٹائمز فور ایس ایکول ٹو ایٹ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین تین کے چار سیٹ ہیں تو ہم اس کو اگر تین جمع تین جمع تین کریں تو بارہ بنتا ہے تو ہم اس کو فور ٹائمز ٹری بھی کر لیں گے تو یہ ٹویلو آ جائے گا تو اصل میں جو ملٹیپلیکیشن ہے ضرب ہے وہ جمع کا شارٹ کٹ ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے یعنی فائیو ٹائمز فائیو کا مطلب ہے فائیو ٹائمز فائیو اس ٹین اور ٹو ٹائمز فائیو اس ٹین یعنی کہ پانچ کو دو دفعہ جمع کرنا اب زیرو کیا ہے اینی نمبر ملٹیپلائیڈ بائی زیرو بھی ایکول ٹو زیرو زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور آپ جب کسی بھی نمبر کو ہم زیرو سے ضرب دیتے ہیں تو جواب زیرو ہی آتے ہیں تو پیارے بچوں جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سات سو گناہ تک دیتا ہے اگر ہم اس کی راہ میں ایک دانہ خرچ کریں تو وہ اس کی مثال دیتا ہے کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو ہمیں سات سو گناہ تک ملٹیپلائی کر کے دوں گا اور پھر وہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے تم جتنا کچھ خرچ کر لو خیرات ہو جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوبی جانتا ہے تو پیارے بچوں جتنا اللہ نفع دیتا ہے دنیا کی اور کوئی ہستی اتنی نفع نہیں دے سکتی تو تھوڑے یا زیادہ جتنے بھی آپ کے پاس فیسے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں اور سورہ آر عمران میں آتا ہے جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا تو پیارے بچوں سیدھا رستہ جاننے کے لیے قرآن کا جاننا بہت ضروری ہے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں پتا چلیں اللہ کیا کہہ رہا ہے تو آج ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں میت پریکٹس کرتے ہیں اور ہم ٹیبل آف فائیو کریں گے آپ سوچیں کہ یہ ایک بڑا ہار ہے اور ہر پانچوہ موتی ایک بڑا موتی ہے اور کل دس بڑے موتی ہیں تو ہم اگر کریں تو وان ٹائمز فائیو ایس ایکول ٹو فائیو تو ایک صرف پانچ جو ہے وہ پانچ کے برابر ہے تو اگر ہم ایک سے فائیو کو ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر فائیو آئے گا اگر ہم پانچ کے اندر پانچ اور جمع کرتے ہیں تو اس کا جواب آئے گا دس اگر ہم پانچ سے آگے پانچ اور کاؤنٹ کریں تو دس آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹائمز فائیو ایکول ٹو ٹین ٹھیک ہے فائیو پلاس فائیو ایکول ٹین اور اس کو ہم ٹو ٹائمز فائیو ایکول ٹین اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹین میں فائیو اور ایڈ کریں تو یہ ففٹین بن جاتا ہے یعنی ہم نے فائیو کو تین دفعہ ایڈ کیا تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹری ٹائمز فائیو ایکول ٹو ٹو ٹین تین ضرب پانچ جو ہے وہ پندرہ کے برابر ہوتا ہے ٹری ٹائمز فائیو کا مطلب ہے آپ نے پانچ کو تین دفعہ جمع کیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹری ٹائمز فائیو ایکول ٹو 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 ٹین دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پندرہ سے آگے پانچ جمع کیا تو ہمارے پاس ٹوینٹی آ گیا بیس جواب آ گیا تو اگر ہم ٹوینٹی کے اندر فائیو اور ایڈ کریں آپ نمبر پی کاؤنٹ کر لیں اکیس بائی تیس چہو بیس پچیس تو ہمارے پاس ٹوینٹی فائیو آتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹائمز فائیو اس ایکول ٹو 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 کہ پانچ ضرب پانچ جو ہے وہ پٹیس کے برابر ہوتا ہے آپ پٹیس میں پانچ اور جمع ایڈ کریں یہ تو تھرٹی بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سکس ٹائمز فائیو اس ایکول ٹو تھرٹی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھبیس، تائیس، تائیس، انتیس، تیس اگر ہم کاؤنٹنگ کریں پانچ سے پٹیس سے آگے تو پانچ جمع کرنے سے تھرٹی بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سکس ٹائمز فائیو اس تھرٹی اور اس میں فائیو اور ایڈ کریں تو یہ تھرٹی فائیو بنتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں سیون ٹائمز فائیو اس ایکول ٹو تھرٹی فائیو کے ساتھ زرب پانچ جو ہے وہ پینتیس کے برابر ہوتا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی وان، تھرٹی ٹو، تھرٹی ٹری، تھرٹی فور اور تھرٹی فائیو اب آپ تھرٹی فائیو میں فائیو اور ایڈ کریں تو یہ فورٹی بن جاتا ہے اور اس کو ہم 8 x 5 is equal to 40 بھی کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اب ہم یعنی 5 کو 8 times add کرنا ہے اگر ہم 40 کے اندر 5 اور add کریں تو 45 بن جاتا ہے تو اس کو ہم لکھنے میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 9 x 5 is equal to 45 تو 9 x 5 is 45 کے برابر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 سے 5 اور add کریں تو 45 بنتا ہے اور پھر اس کے بعد 45 میں 5 add کریں تو 50 بن جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ 10 number جہاں پہ لکھا ہوتا ہے 50 وہاں پہ بنتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10 x 5 is equal to 50 10 x 5 جو ہے وہ 50 کے برابر ہے تو پیارے بچوں تو اصل میں آپ نے دیکھا کہ یہ skip counting ہے 5 کی کہ آپ نے 5 سے 10 15 25 35 35 40 45 اور 50 اور یہ آپ کا 5 کا table پورا ہو گیا آپ دیکھ لیں تو یہ 5 کا table اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں رکھیں گیا موسیقی